نمشکار دوستو میں ہوں سیدھار تھاپکہ میرے اس یوٹیوب چینل میڈیسنس نیوز میں ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ایلویرہ جیل کے بارے میں اس آئرویدک اوشدی کے بارے میں دوستو ایلویرہ بھلے ہی ایک چھوٹا سا پودہ ہے لیکن اس کے گن بہت ہی عدیق ہیں اس کے انگینت فائدوں کے قارن ہی ہر گھر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایلویرہ کے فائدیں انیک ہیں چاہے وہ سواستہ کے لیے ہو توچہ کے لیے ہو یا بالوں کے لیے ہو پرانی کال میں بھی اسے اوشدی کے روپ میں جانا جاتا ہے دوستو ہم آپ کو آج بتائیں گے اس کے فائدوں کے بارے میں ایلویرہ کے کیا نقصان ہے اس کے بارے میں دوستو ان سب ای چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں آج بات کریں گے ایلویرہ کے دوستو کئی نام ہے جیسے ہندی میں اسے گھرٹک کماری کہا جاتا ہے گھی کوار کہا جاتا ہے تیلگو میں کلا بندہ کہا جاتا ہے تمیل میں کترلائی ملیالم میں کماری کنڑ میں لولی سارا اور مراتھی میں کورک فارا کہا جاتا ہے دوستو یہ بہت سارے نام ہیں الگ الگ بھشاؤں میں اسے الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے اب دوستو بات کریں گے الویرہ کے ہونے والے فائدوں کے بارے میں کیا کیا آپ کو اس کے فائدے مل سکتے ہیں اس جل کا کہاں کہاں آپ کو یوز کرنا ہے دوستو الویرہ جل کا استعمال چمکتی توجہ کے لیے فیس پیک میں کیا جا سکتا ہے اس الویرہ جل کو اگر آپ سیدھا اپنے فیس پر لگاتے ہیں تو آپ کی جو توجہ ہے اس میں دمک آئی گی چمکے گی توجہ اور آپ کا رنگ جو ہے وہ گورا بنائی گی دوستو اس کے علاوہ محاسوں کے لیے الویرہ جل کا استعمال کیا جا سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے چہرے پر کیل محاسے ہو جاتے ہیں وہاں پر اگر الویرہ جل کا استعمال کیا جائے تو ان کو بہت ہی عدیق فائدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے محاسے کہیں بھی ہو سکتے ہیں اگر کسی پارٹی میں آپ کو گھومنے جانا ہے اچانک آپ کے محاسے نکل آئیں تو سارا مجھ آپ کا کرکیرہ ہو جاتا ہے ایسے میں اگر آپ ترہ ترہ کی کریم لگاتے ہیں تو آپ کو اس کا اتنا عدیق فائدہ نہیں ملے گا لیکن الویر اجیلک اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یقین مانئے دو سے تین گھنٹے میں آپ کا جو پیمپل ہے جو محاسے ہیں وہ آرام رام سے دبنے لگیں گے اور دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے دوستو اس کے علاوہ جھڑیوں کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کئی لوگوں کو فیس پر جھڑیوں کی سمجھتے دیکھنے کو ملتی ہے تو وہاں پر اگر الویر اجیل کا استعمال کیا جائے تو بہت ہی عدیق فائدہ ملتا ہے جھڑیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے اگر لگاتار الویر اجیل کا استعمال کیا جائے دوستو اس کے علاوہ بہت ہی عدیق فائدے ہیں الویر اجیل کے سن برن کے لیے الویر اجیل کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو تپتی دھوک میں باہر جانا ہے جو دھوپ ہے وہ آپ کی توچہ کے لیے بہت ہانی کارک ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو چہرہ ہے جو توچہ ہے وہ جھلج جاتی ہے دھوپ میں گرمیوں کے جنوں میں لوگ کی وجہ سے یا پھر دھوپ کی وجہ سے تو وہاں پر اگر آپ الویر اجیل کا استعمال کرتے ہیں تو سنسکرین کی طرح آپ کو یہ فائدہ دے گی سنسکرین کا کام کرے گی لگاتار استعمال کرتے ہیں تو آپ کی وجہ جو ہے اسے بہت ہی عدیق اس میں نکھار لائے گی اور کسی بھی طرح کا فوڈ آف انسی کچھ بھی ہے اس میں آپ کو بہت ہی عدیق فائدہ دے گی دوستو کسی بھی طرح کی الرجی ہے چاہے وہ سکیبیز ہے ایکزیما ہے سورائسیز ہے تو وہاں پر آپ لوگ اگر الویر اجیل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ جو الرجی کی سمسیہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا یہ جیل اور ساتھ میں آپ کو بہت ہی عدیق فائدہ بھی دے گا دوستو یہ بہت ہی بہت ہی بھیترین چیز ہے الویر اجیل کا استعمال لگتار اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بالکل ہی آئر ویڈک چیز ہے اس کا کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں ہونے والا ہے لگتار استعمال کرنے سے آپ کو بہت ہی عدیق فائدہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اچھا کہ کوئی بھی روگ ہو ہر روگ میں آپ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا یوز کر سکتے ہیں تو اچھا سمندیت روگوں میں آپ کو بہت ہی عدیق اس جیل کے فائدے دیکھنے کو ملیں گے اور کوئی بھی آپ کو نقصان دیکھنے کو نہیں ملے گا اب دوستو بات کریں گے اس کا یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے کس طریقے سے آپ کو اس کا یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو اس جیل کی عدیق سے عدیق فائدے مل سکیں ادھیک سردیک آپ اس کا فائدہ اٹھا سکے تو دوستو اس کا جو استعمال ہے اچھے سے پہلے آپ کو اپنا چہرہ دھونا ہے چہرہ دھونے کے بعد دن میں دو سے تین بار آپ اس جیل کا استعمال کر سکتے ہیں صوبہ اور شام اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو بھی صحیح ہے ادروائز اگر زیادہ دکت ہے فیس پر کسی بھی طرح کی چاہے وہ پمپل ہے موہ سے ہے تو دن میں تین سے چار بار بھی آپ اس جیل کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ کو اس چیز کی سابدھانی برتنی ہوگی کہ جب اس جیل کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی اور جیل اس کے اوپر سے نہیں لگانی ہے کسی اور جیل کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ جیل آپ کو فائدے کی جگہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے تو دوستو بات کریں گے اس کے کمپنی کے بارے میں تو انڈ سویفٹ کمپنی کا بہت ہی شاندار بہترین یہ کمپننٹ ہے کسی بھی کیمی شوپ پر ریٹیل شوپ پر کئی سے بھی آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں کئی سے بھی آپ اسے خرید سکتے ہیں تو اب دوستو بات کریں گے کیا کیا ایلویرہ ڈالا ہوا ہے آملا ڈالا ہوا ہے جتا مانسی پڑا ہوا ہے گلاب پڑا ہوا ہے گلسرین پڑی ہوئی ہے پیوریفائیڈ وارٹر پڑا ہوا ہے یہ سارے جو کمپنیٹیں دوستو بلکل ہی آئر ویڈک ہیں ان کو آپ توچہ پر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی بھی نقصان دیکھنے کو نہیں ملے گا تو دوستو یہ بہت ہی شاندار بہترین پروڈکٹ ہے لگتار استعمال کرنے سے بہت سارے روگوں سے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اب دوستو بات کریں گے اس کے پرائز کے بارے میں کیا اس کا پرائز ہے کہاں سے آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا جو پرائز ایک سو پندرہ روپے میں ہے ایک سو پندرہ روپے میں آپ کہیں سے بھی سے پرچیز کر سکتے ہیں خرید سکتے ہیں ایکسپائری کی بات کریں تو لگ بگ دو سے تین سال کی آپ کو اس میں ایکسپائری مل جاتی ہے ہمیشہ ایکسپائری دیکھنے کے بعد ہی میڈیسین کا استعمال کریں کیونکہ اگر آپ ایکسپائری میڈیسین کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو وہ فائدے کی جگہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ میڈیسین کسی اور کے بھی کام آ سکے کوئی اور بھی اس کا دیکھ سہدیق فائدہ اٹھا سکے دوستو ہم اس چینل پر میڈیسین سے لیٹڈ الگ الگ ویڈیوز ڈالتے ہیں ہر روز اگر آپ میڈیسین کے بارے میڈیسین سے لیٹڈ جان کر ہی لینا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا